پاکستان کے اندر دودھ کیسے بنتا ہے دیکھئے گا یہ تو خالی نیل دکھا رہے ہیں نیل سے دودھ بن رہا اس میں سرف بھی ڈال لیں گے یہ وہ چیزیں ساری ڈال کے یہ تو بڑی پرانی بات دا اسی سے تو بچے بیمار ہو رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باہر تو ایسا نہیں ہوتا وہ تو جوڑ بھی نہیں بولتے اور پاکستانی ہے بھی مسلمان بدیانتی بھی سب سے آگے تو میرے خیال میں یہ جو so economical noise ہیں یہ dictate کرتے ہیں اور وہ ایک society کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں لیک کرتے ہیں اگزمپل میں آپ کو بدیانا دے کہ چھوٹی سا اگزمپل دے دوں میں اپنی اگزمپل دے کے دیکھ لیتا ہوں کہ میں ایک ایسے گھر میں ہوں کہ آپ کو یہ ایک اگزمپل کوٹ کر رہا ہوں میں ایک ایسے گھر میں ہوں کہ مجھے بچ پن سے مجھے بتایا جاتے بیٹا آپ نے جھوٹنی بولنا ہے اور پھر وہی باپ مجھے کول کر کے کہتا ہے کہ یار بیٹا میرے دوست کی کول میرا دوست گھر میں آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ بابا گھر نہیں ہے وہ بیزی ہیں تائیمہ کی کول آگیا تو میں نے ان کو جواب نہیں دینا اور ایک دوسرے کی بدخوئییں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جو تربیت کا جو انصر ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو بتانا چیز وہ یہ ہے کسی کو دکھانا مطلب کوئی چیز اگر کریں آپ ہسپیڈل میں جا کے دیکھ لیں اس طرح دودھ پیتے ہیں ان کو بھی بچے تو ہوگی جتنا آپ نے کمایا دس زار کما لی ہے ٹھیک ہے وہ بچے بچے کو لے کے جاتے ہیں ہسپیڈل اس میں پیسے بیس زار لاکھر بھی لگ جاتا ہے بچے سے بڑھ کے پیسے تو نینہ ہوتے لاکھر بھی لگ جاتا ہے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر وہ رشوت لے رہے ہیں اتنے دو ہم جلدی چیک کریں گے اتنے دو ہم جلدی چیک کریں گے یہ سارا نام سارا معاشرہ رشوت بچہ رہا ہے ہم جہاں تک دیکھتے ہیں یہ میں ہسپیڈل میں جاتا ہوں میرے پاس پیسہ ہے میں لوگوں کو قتل کرتا رہوں گا اس طرح دودھ بیچتا رہوں گا اس طرح میں بچوں کی جانے لیتا رہوں گا میرے پاس پیسہ ہے تو میں زندہ ہوں اس طرح پیلاو رہوں گا یہ لو بھئی پیسہ مو بند رکھو یہ لو پیسہ مو بند رکھو بس یہ بات سچ ہے کہ نہیں آپ مجھے خود بتائیں میں آپ کو پیسہ دوں گا میری ویڈیو نا ڈلیٹ کر دیں آپ آپ نے کر دیں یہ پیسے لے کے کیوں کروں گی پیسے لے پیسے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ تو اپنے بھی لے گئی ہیں اور لیٹ کر دیں گے پیسہ آگیا جی ہمیں یوٹیوب سے لاکھ رہ پیانا تھا میں انہوں نے تین لاکھ دے رہا ہوں ان کو فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ انہوں نے ویڈیو ڈلیٹ کر دیں گے دودھ والے کو چھوڑ دیں گے پاکستان میں خالص چیز دو نمبری ہے بے ایمانی ہے ہڈرامی ہے یہ خالص بلکل خالص دکانوں پر چلے جائیں موسٹلی دکان نائنٹی پرسنٹ لکھا ہوگا مرحبہ مدینہ اللہ ہو اللہ مالک دکانوں کے نام یہ ہے اور پھر بھی ہمیں 138 نمبر پہ پوری دنیا میں یہ دو نمبری میں انصاف میں ہمیں اور میں آپ کو یہ بھی چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ میں نے صرف سنے مجھے یہ نہیں پتہ یہ اتھانٹیک ہے کہ نہیں ہے ایک پاکستانی ہے وہ اسی طرح سے فوراں سے کسی کی شادی ہوتی وہ باہر جاتا ہے that girl actually do have a lot of factories جو کہ milk products اور baby products بناتی ہے اس کو کسی کوئی کام پڑتا ہے دو تین مہینے کا وہ جاتی ہے کہیں and when she returns she get to know کہ اس کی جو فیکٹری ہے اس کا جو profit revenue that turns from one person into three times that increases تو اتنا زیادہ revenue ہو کے اس نے کہا یار ڈیٹ کروا i need to know what this man has done تو جب اس نے کروایا تو پتا چلا کہ اس نے quality کو sacrifice کیا تو اس نے کیا اس بندے کو طلاق دی اس نے کہا بھائی آپ اپنے ملک میں واپس جاؤ جس گو بیک to your roots you are not meant to be stay here i am not doing anything جو کہ اس ملک کے سرمایے کے لیے اس ملک کی جو کوم ہے اس کے لیے hazardous effect قائم کر سکتی ہے تو آپ اپنے ملک میں جائیں اسے طلاق دی اور اسے بیچا تو یہ سوشل نوم کی ہے کتنی آلہ لیول انہوں نے کریئیٹ کیا ہے جو کہ ایزا مسلم ہمیں کریئیٹ کرنا چاہیے تھا اور ہم نے صرف باتوں تک اور اپنے ایکشن تک تو اسے رکھا ہی نہیں تو بس تو یہ رشوت دیں میں خود گیا ہوں رشوت دیں دودھ جلدی لینا ہے رشوت دیں آپ کو آگے لائین میں لگا دیتے ہیں جہاں جہاں مرضی چلے جائیں رشوت دیں رشوت دیں رشوت دیں ہمارا جو ہم نے میں کوئی بھی قصور کرنے میں بندہ قتل کر دوں گا میرے پیس پیسہ ہے تو میں جیل میں نہیں جا سکتا یہ بہت بڑی بات بول دیا ہے پیسہ ہے تو میں جیل میں نہیں جا سکتا ایک دن جاؤں گا پیسہ رکھوں گا چلو جی بہتر ہی نا دیکھتے باہر دیکھتے ہیں اچھی کوالٹی ہے اچھی چیز ہے اندر چاہے کورا رکھا انہوں نے اندر پتہ نہیں کیا کیا گند ہے کس نے کورا رکھا باہر والے لوگوں نے جن کے ہم چیزیں شوگ سے کھاتے ہیں جن کے ہم چیزیں کورا ملے آپ کو ان کی برینڈز میں سے ملے اس میں سے بتایا کافی چیزوں سے ملے ایک برینڈ کا نام لے بٹائیں آپ برگر رہنے جاتے ہیں اس کے اندر سے چھپ کلی وغیرہ کچھ چیزیں برینڈ بتائیں تو سے برینڈ کا نام بتائیں نا کہ وہ باہر کی تھی یہاں کی تھی یہاں کی بھی ہے باہر کی بھی ہے سب کی ہے باہر کی ایک برینڈ بتا دینا مجھے مکڈونر آپ جاتے ہیں مکڈونر کا کیا ہوا ہے شپ کے لئے نکلی ہے پرسو دسوہ مرب ہے آپ ابھی جائیں کسی بھی دکان پر جائیں اسے کوئی مجھے پچاس مند دودھ چاہیے باجی ٹوکن دے ہو تانسوبہ مل جائے گا مجھے بتائیں بینس سے اتنا دودھ دیتی ہیں اچھی سے اچھی بینس دن کا بیس کلو دودھ دیتی ہے اچھی سے اچھی بینس ٹھیک ہے کوئی پانچ کلو دیتی ہے ایک ٹائم کا کوئی چھے کلو دیتی ہے کوئی سات کلو اچھی سے اچھی جو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے نو کلو دس کلو ایک ٹائم پہ دو ٹائم پہ بن جاتا ہے اٹھارہ کلو بیس کلو اتنی بینس سے آپ کو کبھی نظر آئی ہیں مار روڈ پہ کبھی نظر آئی ہیں کبھی شہر میں اتنی بینس سے نظر آئی ہیں تو آپ کبھی کسی محلے میں چلے جائیں چھوٹے سے محلے میں جائیں ڈیڑھ سے دو سو دکان ملے گی آپ کو ملک شاپ کی ان کے بعد دودھ اتنا آگ کہاں سے رہا ہے یہ بھی تو پوچھیں ان سے کہاں سے آ رہا ہے اتنا دودھ دونم رہی ہے ٹیکہ لگائے ایک دفعہ لگائے دو دفعہ لگائے میں کہوں پاگل تو نہیں ہے تو وہ بول نہیں سکتے مار نہیں سکتے بچاروں کو جو کچھ مرضی کر لو ٹھیک ہے آج وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جانوروں کو جلا دیا گیا یہ پچھلی دنوں کی واقعہ ٹرینڈنگ میں جا رہی تھی ویڈیو کے آپ اس میں دشمینی تھی انہوں نے کہا ادھر نہیں آپ نے کھڑی کرنی اس نے جانوروں کو آگ لگا دیا سارے جانور جل گئے ہیں اس طرح بلکل ریڈ ہوگی ان کی سکین ساری ریڈ ہوگی گندم اپنی ہے چاول اپنے مکعی اپنی یہ چیزیں تو ہماری اپنی ہیں اب وہ بھی باہر سے مگوارے ہیں ہم پہلے انہیں باہر بیجتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم سو کی چیز باہر بیجتے ہیں وہی چیز پھر مسیح کی باہر سے پرچیز کرتے ہیں دو نمبر خالص آپ نے پہلے پوچھا وہ مزاق میں ایک الگ چیز سے خالص ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اسلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل دوستو بہت امپورٹن ٹاپک پر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے مینسٹریم میڈیا نے بھی اس کو بار 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 کور کیا ہے اور چھاپا بھی کافی دفعہ مارا ہے کہ پاکستان کے اندر دودھ جس کو اللہ کا نور بولا جاتا ہے وہ دودھ کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے اس میں ڈیٹرجنٹس مکس کیے جا رہے ہیں نیل جو کہ اکثر خواتین جو ہے وہ کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے ڈالتی ہیں کپڑوں کے اندر اسے مکس کیا جا رہا ہے دودھ کے اندر کوالٹی کو خراب کیا جا رہا ہے ایسے ملک یہاں پر پروڈیوس کیا جا رہا ہے ہم سب کو بتایا کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے خبر آری تھی کہ پاکستان کے اندر پہلا ہیومن ملک بینک بنایا جا رہا تھا اس پر فتوہ لگا اس کا کام روک دیا گیا کہا گیا کہ بچوں کو گائے کا دودھ پلاؤ بھیس کا دودھ پلاؤ یا پھر ڈبو والا دودھ ملاؤ لیکن بھیس کی دودھ میں جیسے کرپشن ہو رہی ہے یا جس طریقے سے یہاں پر ملک پروڈیوس کیا جا رہا ہے اس پر فتوہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک سوال ایک بات ہمیشہ پاکستان کے عوام کرتی ہے کہ ہم پاکستانی پروڈکس کو پرموٹ کیوں نہیں کرتے جب پاکستانی پروڈکس ایسے بنیں گی اس طرح سے کرپشن ہوگی تو کیسے پاکستان پرموٹ ہوگا یا کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کر آئیں گے تو یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے سکرین پر بھی چلا دیتی ہوں پاکستانی عوام کو بھی دکھاتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جانوں کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے صرف اور صرف ملاوٹ کے ذریعے پاکستان کی عوام کیا رہے رکھتے ہیں اس بارے میں آئیں بڑھتے ہیں عوام کی طرف ریویوز دیتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کینٹ میں انتہائی ملٹی ڈیمینشنل ہے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایتھیکل بیگراؤنڈ پر ایک بہت بڑا سوال ہے اور میرے خیال میں جو نسلوں کی پروریش ہے اس اس بیگراؤنڈ پر جا کر کے ہم اس کا آنسر تلاش کر سکتے ہیں it means کہ اگر کوئی بندہ بددیانت ہے it doesn't mean کہ وہ as in person بددیانت ہے there are a lot of factors جس کو ہم count کر سکتے ہیں جیسے کہ as in as a nation as a community ہم اس person کی perspective کو دیکھیں گے اس کی social norms کو دیکھیں گے اس کے ethical backgrounds کو دیکھیں گے so based on all these things ہم یہ چیزیں عزیوم کر سکتے ہیں کہ ایک community کیسے survive کرتی ہے community کیسے exist کرتی ہے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باہر تو ایسا نہیں ہوتا وہ تو جوڑ بھی نہیں بولتے اور پاکستانی ہے بھی مسلمان بددیانتی بھی سب سے آگے تو میرے خیال میں یہ جو social norms ہیں یہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں اور وہ ایک society کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں جو کہ پاکستان میں لیک کرتی ہیں اور یہ یہ ایک بڑے level سے start نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی misconception ہوتی ہے کہ ہمارا رہنما اچھا ہے تو پھر ہر چیز صحیح ہو جائے گی laws and order رہیں گے it's fine لیکن اگر آپ اپنی root لیولز بھی چیزیں نہیں بہتر کر رہے ہیں اگر for example میں آپ کو بددیانے تھی چھوٹی سی example دے دوں میں اپنی example دے کے دیکھ لیتا ہوں کہ میں کیسے گھر میں ہوں کہ آپ کو میں ایک example quote کہا رہا ہوں میں کیسے گھر میں ہوں کہ مجھے بچے بچپن سے مجھے بتایا جاتے بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے اور پھر وہی باپ مجھے call کر کے کہتا ہے کہ یار بیٹا میرے دوست کی call میرا دوست گھر میں آیا تو آپ نے کہنا ہے کہ بابا گھر نہیں ہے وہ بیزی ہے آہ تائیا مگی call آگیا تو میں نے ان کو جواب نہیں دینا اور ایک دوسرے کی بتخوئییں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جو تربیت کا جو انصر ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو بتانا چیز وہ یہ ہے کسی کو دکھانا مطلب کوئی چیز اگر کر کے دکھائی جا رہی ہے وہ ایک impactful چیز ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی بتائید ہے چیز تو میرے خیال میں یہ جو مائنر لیول پر چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور پھر جا کے یہ پوری سوسائٹی کا پرسپیکٹیو بند ہے اور دس آل سو ریزلٹ دینا پرسپیکٹیو پاکستانی اور مسلم کے وہ بدھیانت کیوں ہیں وہ چیزیں ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں سر یہاں میں آپ سے پوچھے چاہوں گی ابھی ریسنٹ لینا پاکستان کے اندر ایک ادارہ بنایا جا رہا تھا پرسٹ ہیومن ملک بینک جس پر فتوے لگے اور اس کا کام روک دیا گیا لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بچوں کو کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پلانا یا تو ڈبے والا دودھ پلائیں یا تو پھر گائیں کا دودھ پلائیں اب گائیں کے دودھ میں کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے دودھ کیسے پروڈیوز کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور کچھ ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈبے والے دودھ کو نہیں بھی پریفر کرتے ہیں تو مجھے بتائیں پھر اس قوم کا کیا ہوگا جو دودھ کے اندر بھی اتنی زیادہ ملاوٹ ہو رہی ہے کیسے بنایا جا رہا ہے وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہی ہے اس پر فتوے کیوں نہیں جاری ہو رہے میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے بھی ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں جیسے پہلے میں بات کروں گا کہ ملک پیک کیوں پریفر کیا نہیں جانا چاہے بہت سے لوگ ہیں جو ملک پیک دکٹرز ہیں وہ ملک پیک نہیں پریفر کرتے ہیں جس بکوز بہت سے ملک کل کرتے ہیں ہم اس دیانیتی کرتے ہیں یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ Adult جس بہت سے بڑو کے پروان ہوگا اس ملک کی باغ دور سنبھال نہیں ہے تو جیسے پچھلی بات کبھی میں آپ کو اسے لنک کرنا چاہوں گا کہ ہماری سوچل نومز اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بھی ایڈیشنل ایتھیکل وے میں کوئی کام نہیں کر سکتے تھرڈ چیز میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے میں نے پی سنا کہ کراچی میں یا اس طرح سے کہیں پہ وہ ہیومن جو ملکری پیشتر کا بینک کری تو جو مدر ملک ہے ایٹ کنٹینز انٹی بوڈیز مریم ایٹ کنٹینز انٹیج کو profession برادás کی بی بی کوtہ ہماری کرتے یہ ہے اور بچے کی شروع میں بی بی کوئی ایسی رانی جو ہوتی ہے کہ وہ اس اس اور انوائرمنٹل سرے سے انوائرمنٹل پیتوجão سے انوائرمنٹل وای صرفergاد ہے vadہ بودی سے کب آہ کار ایسی گز بی کو فکر ساکے جس 비 کووڈے فلاک ایٹی جو جو كان이 یاوتی پیتوڑ�이 ہوتی ہے جو کہ بی جو مدر ملک سے آتی ہے تو مقاشر ملک کے لیمک کیا کہا ہے جس طریقے سے یہاں ملک پروڈیوز ہو رہا ہے آپ نے ویڈیو دیکھیا ہے اس سے کتنی ایسی بیماریاں ہیں یا کتنے ہارمونال چینجز ہیں جو لوگوں کے اندر یا بچوں کے اندر آ سکتے ہیں اور موت ہو سکتی ہے اس بارے میں میں یہی کہوں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز یوز کی جاری ہے اب صرف جس چیز سے بنے وہ کھانے کے لیے تو میرے خیال میں بلکل نہیں بنا ہوا وہ کپڑے دھونے کے لیے بنا ہوا ہے اور اسی طرح سے فورملی ان کا کچھ لوگ یوز کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ صرف اور پتہ نہیں کیا کیا کنسٹوینٹس وہ یوز کرتے ہیں تو یہ چیزیں کھانے کے لیے ہاتھ سے تو بلکل زہر علودہ ہیں اور یہ انتہائی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جانتے سمجھتے بھوچتے ایک بچے کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ موت کے ہاتھ چڑ جاؤ اور میرے خیال میں انسانیت کی یہ سب سے نیچے گیری ہوئی علامت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ کسی کی موت کا سبب بن رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ میں نے صرف سنے مجھے یہ نہیں پتہ یہ اتھینٹیک ہے کہ نہیں ہے ایک پاکستانی ہے وہ اسی طرح سے فورن سے کسی کی شادی ہوتی ہے وہ باہر جاتا ہے that girl actually do have a lot of factories جو کہ milk products اور baby products بناتی ہے اس ورے کسی کوئی کام پڑتا ہے دو تین مہینے کا وہ چاہتی ہے کہیں and when she returns she get to know کہ اس کی جو فیکٹری ہے اس کا جو پروفیت اور ریونیو that turns from one person into three times that increases تو اتنا زیادہ ریونیو ہوکے اس نے کہا یار اوڈی کرواؤ i need to know what this man has done تو جب اس نے کرواؤ تو پتا چلا کہ اس نے quality کو سیکریفائز کیا تو اس نے کہا اس بندے کو تلاک دی اس نے کہا بھائی اپنے ملک میں واپس جاؤ just go back to your roots you are not meant to be stay here i am not doing anything جو کہ اس ملک کے سرمایے کے لیے اس ملک کی جو قوم ہے اس کے لیے hazardous effect قائم کر سکتی ہے تو آپ اپنے ملک میں جائیں اسے تلاک دی اور اسے بیچا تو یہ سوشل نوم کیے کتنی آلہ لیول انہوں نے کریئٹ کیا ہے جو کہ ایزا مسلم ہمیں کریئٹ کرنا چاہیے تھا اور ہم نے صرف باتوں تک اور اپنے ایکشن تک تو اسے رکھا ہی نہیں تو بس یہی ہے مہم اس سے آپ کی بات سے مجھے ایک اور مائنڈ میں بات آئی ہے کہ دیکھیں جب دود کے اندر یہ ملاوت ہو رہی ہے ویسے ہم کہتے ہیں ہم میڈین پاکستان کو پرموٹ نہیں کرتے پرموٹ نہیں کرتے آپ کے گھر سے میرے گھر سے کوئی باہر چلا جائے تو وہ میڈین پاکستان کو کبھی پریفر نہیں کریں گے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دو دن بھی نہیں چلتا ہے اس میں ملاوت ہوتی ہے اسی لیے ہم دوسری کانٹریز کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کی وجہ یہی ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنا پرسنل ایکسپرینس یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا بکوز آئی ڈو میک سم ویڈیوز نو میٹر وڈیوز لیکن خیر میں لوگوں سے ان کے حال حوال جاننا مجھے اچھا لگتا ہے سو فور دیٹریزن میں ایک دفعہ بزار گیا اور میں نے ایک برندے سے پوچھا کہ یار یہ جو رومال ہے یہ اس کی اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہ میڈین چائنہ ہے میڈین پاکستانہ ہے مجھے یہ بتاؤ کہتا ہے سر میرے پاس یہ فوراں سے بناوا ہے یہ پاکستانی ہے تو یہ 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 اچھا ہے یہ آپ یہ لے لیں میں نے میں نے کہا یار یہ یہ والا کیوں اچھا ہے مجھے آپ تھوڑی سی بات بتائیں اس بارے میں وہ مجھے کہتا کہ یار یہ فورن کنٹری سے پاکستان کا کو بتائی ہے ہم تھوڑا سا کرتے ہیں اور میں نے قوالیٹی دیکھی دیرواز جنویج ڈیفرنس جو کہ دونوں کی قوالیٹی میں تھا تو جب میں نے اسے دور بات کی اسے اور پوچھنا شروع کیا کہ یار تم کہاں سے لے کر آتے ہو یہ پرڈکٹ ملتی کیسے دین دیکھ پرسن آپنز اپ ٹو می انسید سر یہ جو آپ کپڑا اچھا جس کو میں فوراں کا کہہ کے بیج رہا ہوں دیس ایکشلی دکا پڑا جو کہ پاکستان کا اپنا سلا سے لائے اور جو یہ چیز میں فوراں کی کہہ رہا ہوں یہ ایکشلی میں وہ ہے جو پاکستانی پروڈکٹس اچھی بھی ہوں گی تو اس کو پاکستانی کہہ کے بیچا نہیں جائے گا ایکزیکٹلی پڑا ہی پڑا ہے یہ واقعی میں نے ایسی چیز دیکھی اور دوسری میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں جتنی بھی ہائی کوالیٹی گریڈ لیول کا جو پروڈکٹس سیار ہوتی ہیں جیسے فیصلہ باد کو منچہ سے سیٹی آف پاکستان کا جاتا ہے اسی طرح ہمارے ہم بہت ہی چیزوں میں رونما ہے کوٹن کے پروڈکشن میں ہم بہت اوپر جو ایسیا میں ہم سیکنڈ نمبر پہ ہیں تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چاول کی پروڈکشن ہماری بہت زیادہ ہمارے پر چاول بہت زیادہ ہے اور میرے تائبو اور مجھے جانتے ہیں فوراں فوراں میں سعودی میں وہ بتاتے ہیں کہ جو چاول ہے نا جو پاکستانی پروڈکٹ سب سے ہائی رینگڈ میں ہوتی ہے مطلب سب سے مہنگے وہ بکتے ہیں تو یہ کہ کرتے ہیں مجھے ایسا لگتے کہ پاکستانی حکومت ایسے اقدامات اٹھاتی ہے کہ جو ہائی کوالیٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ سیل کر دیتے ہیں باقی کنٹریز کو اور جو لو کوالیٹی رہ جاتی ہے وہ ہمارے باس رہ جاتی ہے اور اس کے بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر باہر سے اور مہنگے داموں وہ چیز مانگو آتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہمیں دوبارہ کردہ پکڑنا پڑتے ہیں ایک آخر سوال آپ سے یہاں پر پوچھوں گی جیسے دودھ کی بات ہو رہی ہے گائیں کو بھی انجیکشن لگایا جاتا ہے کہ وہ ملک زیادہ دے دودھ زیادہ دے تو انسانوں کی زندگیوں سے تو کھیلتے ہی ہیں جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں اس پارے میں میں آپ کو یہی بتاتا چلوں گا کہ جب بھی کوئی ڈوکٹر کسی جانور کو ٹھیکہ لگاتا ہے تو اسے آڈیا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فوڈ اینیملز ہے دیرہ لوڈ ڈرگز جو کہ فوڈ اینیملز کو نہیں لگاتے ہم ٹھیک ہے اور اگر اسے سلاٹر کرنا ہے دیرہ رکمنیشنز کے اتنے ڈیز میں اس کی ہاف لائف ہے تو یو دونٹ آپ تو دو ایڈمینیسٹر دیس ڈرگ تو ڈوکٹر کو ان باتوں کا آڈیا ہوتا ہے اور وہ بلکل خیار رکھتے ہیں کہ کون سے انجیکشن لگانے چاہیے اور باقی جو ملک پروڈکشن کرنے کے لیے وہ میں آپ کو انٹی بارکز ہو دیں جو کی انفیکشن سے بچاتی ہیں ایسی لی میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ملک پروڈکشن انگریز کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے جانور جب بھی سٹریس میں جاتا ہے بیمار ہوتا ہے جیسے انسان بلکل کھانا بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جانور جب جاتا ہے تو وہ اپنا کھانا بھی نہیں چھوڑ دے گا تو جب وہ کھانا بھی نہیں چھوڑ دے گا تو اس کی بوڈی کا جو پروڈکشن وہ بھی کم ہو جائے گی اس کی طرح دود کم دے گا پھر وہ کیا کرے گا کہ آم بندہ جو لوکل بندہ اسے سمجھ نہیں ہوگی اس کی وہ کہے گا یار میری کہاں دودھی دینا باند ہو گئی تو میں کی کرا پھر وہ کہے گا یار ڈاکٹر لے گیا اور ٹھیکا لے گا دہا دے گی اب وہ ڈاکٹر کے کر رہے وہ انٹی بارڈک لگا رہا ہے ٹھیک ہے وہ اسے پین گھلر دے رہا ہے اس طرح سے وہ میڈیسن دے رہا ہے تو میری خیال میں ڈاکٹر کا فرض بندہ ہے کہ وہ ایسی میڈیسن کو اجتناب کرے جو کہ ہاف لائف زیادہ اور وہ ویدن تا ٹائم پیریوڈ اس کو اگر سلاٹر کیا تو وہ اسے اجتناب کرے آج کل کسی کو بھی پکڑ لینا کہ آپ نے اس طرح کا دودھ بنایا یا جو بھی کیا ہے کیمیکال ہے جو بھی ہے وہ چند دن کے لیے ہوتا ہے آج کل پرسو ہوں ٹھیک ہے پیسے دے کے جیسی ہماری کو امد ہے پیسے دے کے یا جو مرضی کر کے آج نہیں کل نہیں پرسو ختم ٹھیک ہے اس طرح ہم اگر ان کو چھوڑتے جائیں گے چھوڑتے جائیں گے اس طرح کے لوگ بڑھتے جائیں گے کم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یا آپ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں لوگ بڑھتے جاتے اس طرح کم نہیں ہوتے اچھا آپ مجھے یہاں پر یہ بتائے گا کہ یہاں پر نا ایک فرسٹ ہیومن ملک بینک بن رہا تھا ٹھیک ہے مولویوں نے جب فتوہ لگایا اس کا کام رک گیا ٹھیک ہے مولویوں کا یہ کہنا تھا کہ اب دوسری عورت کا دودھ بچے پییں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کہا تو لوگوں نے کہا کہ گائیں کا دودھ پلا دو باہر سے باکس بغیرہ جو دودھ ہے وہ پلا دو اب دیکھیں دودھ بھی یہاں پر کس طرح سے بن رہا ہے جان لیوہ طریقے سے بن رہا ہے تو اس پر فتوہ کیوں نہیں جاری ہو رہا اس طرح یہ بس وہ ایک ٹوپک ہے نا یہ ان کو نظر آگے تھوڑا سا بس کہ عورت ہے عورت ہے میں بھی دودھ پیوں گا اور میرا بھائی بھی پیے گا اور میرا کزن بھی پیے گا آپ دودھ پیتے بچے ہو نہیں میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو نہیں نہیں وہ چھوٹے بچوں کا تھا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں پیتا ہمیں چھوٹا ہی تھا نا ابھی چھوٹا تھا تو اگر میں پیتا تھا اور میری کزن پیتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک ہی ماں کا دودھ ہے یا ایسے کہ جس کا مرضی لگا لے ایک ہی ماں کا دودھ ہے اور ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی ان کا یہ کہنے کے بعد انہیں ایک ٹوپک پکڑا ہے ایک ٹوپک پکڑا ہوں نے بس اس پہ انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی اپنے لائکس رہنے کے لیے کافی لوگوں نے بنائی ٹھیک ہے اب یہ چار دن بنائیں گے چلو یہ بس ان پہ یہ ٹرینڈنگ پہ نہیں جائے گی چلو بس بند کرو وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی تھی ان کو لائک آ رہے تھے بہی بہت اچھا آپ نے کیا کر دیا کیا کر دیا اسی لیے بہت نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں دیکھیں اس جو فرسٹ ہیومن ملک بینک پاکستان میں بن رہتا اس پر فتوہ لگا لیکن جہاں لوگوں کی جان جا سکتی ہے اتنا خطرناک طریقہ کہ اگر وہ آپ کچھ لوگ جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں پلا سکتے بچوں کو ٹھیک ہے ڈاکٹرز کچھ جو ہے وہ باہر ڈبے والا دودھ بھی پریفر نہیں کرتے تو گائیں کا دودھ جب آپ اس طرح سے خرید کر اپنے بچے کو پلا ہوگے یا کوئی بھی بڑا پیے گا تو مطلب پھر کیا ریزلٹ نکلے گا یہاں تو وہ مرے گا یہاں تو پھر اس کو بیماری ہوگی کوئی بہت بری بیماری ہوگی آپ ہسپیڈل میں جا کے دیکھ لیں اس طرح دودھ پیتے ہیں ان کو بھی بچے تو ہوگی جتنا آپ نے کمایا دس زار کما لی ہے ٹھیک ہے وہ بچے بچے کو لے کے جاتے ہیں ہسپیڈل اس میں پیسے بیس زار لاکھر بھی لگ جاتا ہے بچے سے بڑھ کے پیسے تو نینہ ہوتے لاکھر بھی لگ جاتا ہے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر وہ رشوت دے رہے ہیں اتنے دو ہم جلدی چیک کریں گے اتنے دو ہم جلدی چیک کریں گے یہ سارا معاشرہ رشوت بچھر رہا ہے ہم جہاں تک دیکھتے ہیں میں ہسپیڈل میں جاتا ہوں تو یہ رشوت دیں میں خود گیا ہوں رشوت دیں تھانے چلے جائیں رشوت دیں دو جلدی لینا ہے رشوت دیں آپ کو آگل آئین میں لگا دیتے ہیں جہاں مرضی چلے جائیں رشوت دیں رشوت دیں ہمارا جو ہم نے کوئی بھی قصور کر لیں میں بندہ قتل کر دوں گا میرے پیس پیسے ہے تو میں جیل میں نہیں جا سکتا یہ بہت بڑی بات بول دی ہے پیسے ہے تو میں جیل میں نہیں جا سکتا ایک دن جاؤں گا پیسہ رکھوں گا چلو جی واپس میرے پاس پیسے ہے میں لوگوں کو قتل کرتا رہوں گا اس طرح دودھ بیچتا رہوں گا اس طرح میں بچوں کی جانے لیتا رہوں گا میرے پاس پیسے ہے تو میں زندہ ہوں اس طرح پھلاوا رہوں گا یہ لو بھئی پیسے مو بند رکھو پیسے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ تو اپنے بھی لے گئی ہیں اور لیڈ کر دیں گے پیسہ آگیا جی ہمیں یوٹیوب سے لاکھ ریپیانا تھا میں انہوں نے تین لاکھ دے رہا ہوں ان کو فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ انہوں نے ویڈیو ڈیلیڈ کر دینی ہے دودھ والے کو چھوڑ دیں گے ہسپیٹل والے کو چھوڑ دیں گے تھانے والے کو چھوڑ دیں گے آپ بتائیں مجھے بے بات ہے جس کی لاٹھیں اس کی بھینس بے شک آپ پیسہ رکھیں پیسہ آپ دیکھ کے سب کی آنکھیں گھوم جاتی ہیں آج کل جو ایماندار ہے وہ ایماندار ہے یعنی کہ میں ان کے لیے ویڈیو صاحب کے لیے ہے کہ سارے بے ایمان ہیں نہیں بیچ میں ایماندار بھی ہیں اور کچھ لوگ ویڈیوز بھی بناتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے لوگ سدھر جائیں سدھر جائیں لیکن ہماری عوام یہ ہے کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا اچھا اب مجھے یہاں پر یہ بتائے گا کچھ لوگ جانوروں کو بھی جیسے گائے ہیں نا ملک پروڈکشن زیادہ ہو دودھ زیادہ دے اس کے لیے ٹیکے ٹھوک دیتے ہیں گائے کو ٹھیک ہے اب یہ بتائیں انسانی جانوں کے ساتھ تو کھیل رہے ہیں جانوروں کی زندگیوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں بول نہیں سکتے بول نہیں سے تو کچھ کہا نہیں سکتے مجھے کو ایک دافر لگائے دو دافر لگائے پاگل تو نہیں ہے تو وہ بول نہیں سکتے مار نہیں سکتے بچاروں کو جو کچھ مرضی کر لو ٹھیک ہے آج وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جانوروں کو جلا دیا گیا یہ پچھلے دنوں کی واقعہ ٹرینڈنگ میں جا رہی تھی ویڈیو کے آپ اس میں دشمینی تھی انہوں کا ادھر نہیں آپ نے کھڑی کرنی اس نے جانوروں کو آگ لگا دیا سارے جانور جل گئے ہیں اس طرح بلکل ریڈ ہو گیا ان کی سکن ساری ریڈ ہو گیا اینیمل وائلنس ہو رہا ہے نا یہاں پر ابھی ریسنٹی گدھے کی ٹانگ بھی کٹی ایک اونٹ کی ٹانگ بھی کٹی تو اینیمل وائلنس بھی ہو رہا ہے یہاں پر بندے کا کٹا ہوتا کسی باپ کا کٹا ہوتا پورا اس میں علاقہ کٹھا کر لینا بند کر دینا سب کچھ اونٹ کا کٹا ہے چلو جی ویڈیو بنا دی بس بند ختم یہ بھی قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی ہے میرا کو پیر کٹ دے میرے گھر والے نہیں آئیں گے پیچھے اگر میں بولوں گا تو آئیں گے نا وہ بے زبان ہے وہ کیسے بولے اونٹ کیسے اپنے گھر والے کو کٹھا کرے جی اور گھر والے کو چھوڑے ہمیں کیسے کٹھے کرے اس نے پیر کٹا ہے اس نے تو اپنے کھانے کے لیے تلاش کچھ کیا تھا اور اس کا پیر کٹ دیا گیا تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں بے زبان ہوں میں کیسے بتاؤں گا میرا پیر اس نے کیوں کٹا ہے میں تو اپنی پیٹ کے لیے کیا ہوں ادھر مجھے بھوک لگتی ہے میں کما کے کھاتا ہوں وہ کیسے کمائے وہ اپنا وزن بھی اٹھا لیتا ہے سارا کچھ کر لیتا ہے لیکن وزن کوئی اور اٹھائے کھائے کوئی اور ایک آخر سوال آپ سے یہاں پر پوچھوں گی جیسے میں نے آپ کو دودھ جیسے بن رہا ہے اس میں بدھیانیتی میں نے آپ کو دکھائی ہے آپ کی گھر میں سے کوئی بھی بزار جائے میرے گھر میں سے کوئی بھی بزار جائے ہم پہلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں پاکستان کی بنیدی چیز ملتی ہے وہ نہیں کوئی بھی لیتا ایمپورٹڈ چیز لیتے ہیں جیسے میڈ ان یو ایس ہو گیا میڈ ان سنگاپور میڈ ان تھائیلینڈ ہو گیا ان چیزوں کا ہم پریفر کرتے ہیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو چیزیں وہ دو دن بھی نہیں چلتی اور جینوین طریقے سے نہیں بنی ہوتی ہیں کیا یہی بجا ہے اس کے پر بدھیانیتی آ جاتی ہے کیا مسئلہ ہے ہم اس کے اندر نہیں نا دیکھتے باہر دیکھتے ہیں اچھی قوالٹی ہے اچھی چیز ہے اندر چاہے کوڑا رکھا ہونا نے اندر پتہ نہیں کیا کیا گند بہر والے لوگوں نے جن کے ہم چیزیں شوک سے کھاتے ہیں جن کے ہم چیزیں شوک سے کھاتے ہیں جن کے ہم چیزیں کوڑا ملا ہے آپ کو ان کی برینڈ میں سے ملا ہے ایک برینڈ کا نام لیتے ہیں بتائیں آپ بھرگر رہنے جاتے ہیں اس کے اندر سے چ Fel��겠습니다 ہے یہ یقعانٹ بتائیں اسے بریانٹ کا نام بتائیں بائیر کی تھی ہے یہاں کی بھی بھی بیو سب کی بگے برینڈ بتا دЕنا مجھے میک ڈونر آپ جاتے ہیں مک ڈونرڈز کا کیا ہوگا چھپ کے لئے نکلی ہے کب نکلیا چپ کے لئے سیر میں سیٹک mejorarز میں سے نکلی ایک فیڈیو نہیں لکھ تو آپ نے دیکھ کہ میں سے میک ڈونرڈز میں سے نکلی ویڈیو دیکھ ہی اس کے اندر میں ایک ڈونر کی تھی میں نے اس کے اندر دیکھی ہے یعنی کہ ویڈیو کے اندر چھپ کے لئے نکلیا وہ باہر کی تھی ہم جاتے ہیں شوک سے کھاتے ہیں اکثر بندوں کا نہیں پتہ لگتا اوپر سے گزر جاتی ہے جو بناتے ہیں وہاں جا کے چیک کریں آپ لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہتے بس چیز اچھی ہے ادھر چلے جاتے ادھر چلے جاتے ادھر چلے جہاں سے ہمیں کچھ نظر آئے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے اور ہم وہاں سے کھائیں گے لیکن یہ نظر آنے والا نہیں ہے نظر نہیں آنے والا نہیں آنے والا ہم نے تو بھائی مینڈک کا کتے کا بھی گوشت میرا خیال ہے کھا لیا ہوئے کیونکہ کھایا ہوئے آپ کیوں کہہ رہی ہیں لہو رہا یہ تو ہم کبھی اس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ کر کر پیچھے جا رہے ہیں اس طرح یہ ہمارا جو معاشرین آگے نہیں بڑھ رہا یہ پیچھے جا رہا پیچھے جا رہا ہم جتنی بہی مانی کریں گے اتنا ہم پیچھے جائیں گے آگے نہیں جائیں گے اسی سے تو بچے بیمار ہو رہے ہیں بچے اور بڑے دونوں بیمار ہو رہے ہیں پھر انجیکشن لگا رہے ہیں بہنسوں کو یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں تو خالص دودھ بکتا کہاں ہے کہ وہ کہتے جی ہمیں ریٹ نہیں ملتا ہم خالص دے دیں ہمیں ریٹ نہیں ملتا جبکہ وہ خالص دیتے ہی نہیں ہیں ملاوٹ ہے پہلے ہوتا تھا کہ دودھ کے اندر پانی ڈالتے تھے اب یہ پانی میں دودھ ڈالتے ہیں اب یہ سین چل رہا ہے پاکستان میں خالص چیز کونسی ہے پاکستان میں خالص چیز دونمری ہے بے ایمانی ہے ہڈرامی ہے یہ خالص سن ہے بلکل خالص جو آپ کی نیتوں میں بائیمان نہیں ہے یہ پاکستان نمبر ون پہ ہے اس کے علاوہ مجھے آئی تک خالصی کوئی بھی نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں ہماری دکانوں پہ چلے جائیں دکان نائنٹی پرسنٹ لکھا ہوگا مرحبہ مدینہ اللہ ہو اللہ مالک دکانوں کے نام یہ ہیں اور پھر بھی ہمیں ایک سو اٹھتیس نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں یہ دو نمبری میں انصاف میں ہمیں ایک سو اٹھتیس نمبر پہ ہے جبکہ ہمارا ملک بھی اسلامی ہے آپ یہ حساب لگا لیں آپ نے بڑی فیکٹ پر کی ہے تو در سے آپ کو جائزہ لگا لیں آپ نے بولا ہے کیا چیز ہے صحیح مجھے تو یہی لگا آپ یہ بتا دیں مجھے آپ کوانٹیٹی دیکھ لیں پورے پاکستان میں دودھ دیکھ لیں ابھی ماشاءاللہ صبح نوامہ رمہ پرسن دسوامہ رمہ آپ ابھی جائیں کسی بھی دکان پہ جائیں اسے کوئی مجھے پچاس من دودھ چاہیے کہے گا باجی ٹوکن دے ہو تانصوبہ مل جائے گا مجھے بتائیں بینس سے اتنا دودھ دیتی ہیں اچھی سے اچھی بینس دن کا بیس کلو دودھ دیتی ہے اچھی سے اچھی بینس ٹھیک ہے کوئی پانچ کلو دیتی ہے ایک ٹائم کا کوئی چھے کلو دیتی ہے کوئی سات کلو اچھی سے اچھی جو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے نو کلو دس کلو ایک ٹائم پہ دو ٹائم پہ بن جاتا ہے اٹھارہ کلو بیس کلو اتنی بینس سے آپ کو کبھی نظر آئی ہیں مار روڈ پہ کبھی نظر آئی ہیں کبھی شہر میں اتنی بینس سے نظر آئی ہیں تو آپ کبھی کسی محلے میں چلے جائیں چھوٹے سے محلے میں جائیں ڈیڑھ سے دو سو دکان ملے گی آپ کو ملک شاپ کی ان کے پاس دودھ اتنا کہاں سے رہا ہے یہ بھی تو پوچھیں ان سے کہاں سے آرہا ہے اتنا دودھ دو نمبر ہی ہے اب دیکھیں ریسنٹلی جو فرس ہیومن ملک بینک بن رہا تھا یہاں پر اس پر فتوہ لگا ٹھیک ہے کہا گیا گائیں کا دودھ استعمال کرو ڈبے والا دودھ استعمال کرو اب گائیں کا دودھ اگر ایسا ہو گا تو بچے ہی مریں گے ہم ہی مریں گے کیا کہتے ہیں اب اس پر کیوں نہیں فتوہ جاری ہو رہا فتوہ کون جاری کریں گے میں جو فتوہ جاری کرتے ہیں اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا فتوہ بنتا ہے لیکن یہ ہماری گورنمنٹ وہ کدھر ہے جو ہیل ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں فوڈ آتھارٹی والے کدھر ہیں وہ نہیں چیک کرتے وہ ایک آئی تھی وہ میں کہتا ہوں فوڈ آتھارٹی کی اچھی تھی آف سر آئیشہ نام تھا وہ اچھی آفیسر تھی وہ کدھر ہے کہیں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اماندار آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا یا جھک گئی یا بھک گئی یہ پشپا تھوڑی یا جھکے گا نہیں ٹھیک ہے وہ یا جھک گئی ہے یا بھک گئی ہے کہاں کہاں نہیں یہ اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتی ہے ہاں وہ اچھے کام کر رہی تھی اس نے راوی پہ میں کہتا ہوں کہ کئی کئی من دودھ اس نے راوی میں پھینکا ہے ملاور والا اتنا دودھ آ رہا تھا اس کا مطلب کہ واقعی پاکستان میں لاہور کے اندر دودھ ان ہو رہا تھا دو نمبر دودھ جیسے ہی وہ گئی ہے اس کے بعد پھر فوڈ آتھارٹی والے اتنے آفیس بنے ہوئے ہیں آپ کے ادھر چلے جائیں آگے بنا ہوئے آفیس کوئی چکر ہی نہیں وہ خود ملے جلے ہوئے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی قوم نے گدے کا گوشت بکھایا ہے کتے کا مینڈک کا بھی کھایا ہے اب یہ والا دودھ جو بلکل جان لے ہوئے کپڑے دھونے کے لیے ڈیٹرجنٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہ ہی آپ دودھ میں ڈال رہے ہو پاکستانی مریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا مرے نہ مرے آپ کبھی ہوسپیڈل چکر لگا لے وہ کہہ دیتے ہیں اب چھوٹا سا بچہ وہ باہر کا کچھ کھاتا ہی نہیں ہے وہ کیسے بیمار ہو گیا کچھ کھاتا ہی نہیں ہے وہ دودھ لازمی پیتا یا مدر فیڈ ہوگی ٹھیک ہے مدر فیڈ نہیں کرے گا دوسرا دودھ لازمان پیے گا لازمان وہ جب دودھ پیے گا دودھ خراب ہے اس نے بیماری ہونا ہڈیوں کی بیماری دودھ کیلشیم کے لیے بہتر ہے وائٹامین ڈی کے لیے بہتر ہے جب اسے ملے گئی نہیں خالص میں خالص لے رہا ہوں گھر میں ڈائیسو روپے کلو مل رہا ہے لیکن میں خود دشور نہیں ہوں کہ وہ خالص ہے ابھی یا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم ایک جگہ سے پہلے لیتے تھے وہ پہلے چپ چپ آگے لیتے رہتے تھے جب گھوڑ کیا تو وہ دودھ میں پانی نہیں تھا ڈالتا وہ جس بالٹی میں دودھ چوتھتے ہیں اس میں آر ریڈی پانی ہوتا ہے اب آپ گلتی کریں گے خالص دودھ کی ڈیمارڈ کرنے کی نہیں ہم کیوں گلتی کریں گے ہم تو چھوڑی دیا دودھ کیا گلتی کریں میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آرہا ہے دودھ خالص ہے اور کبھی آپ مجھے کسی دنیا کی ایک جگہ پہ دکھا دیں پاکستان میں خاص طور پہ کہ یہ جو جب دودھ چوڑے ہوتے ہیں کبھی ان کے اوپر لائٹ نہیں جل رہی ہوگی کبھی مجھے دکھا دیں کبھی نوٹ کر لیجئے گا رینڈم لی نوٹ کر جہاں یہ دودھ چوتے ہیں وہاں اندھیرہ ہوتا ہے سارا کچھ ان کی بیس لائٹ میں ہوتی ہے اسے پکڑتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں دودھ چوڑے دوبارہ جی ادھر وہ کیا ہے جی وہ کٹا ڈھر جاتا ہے کٹا ڈھر جاتا ہے جی وہ لائٹ سے ڈھر جاتا ہے اس لیے ہم اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں کیا ہے یہ یہ اللو بنا رہے ہیں بس اور پاکستانی بن رہے ہیں ایک آخر سوال آپ سے پوچھوں گی ہمیشہ یہ بولا گیا ہے پاکستان اپنی چیزوں کو پرموٹ نہیں کرتا ہم باہر کی کنٹریز کی چیزیں لاتے ہیں ہمارے گھر میں سے آپ کی گھر میں سے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد باہر جاتا ہے نا بزار میں سب سے پہلی ہماری پریفرنس ہوتی ہے پاکستان کی چیز نہیں لینی ہے جنون نہیں ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے بیچ میں کیا انہی وجہ سے آج ہماری برینڈ پیچھے رہ گئی ہے کہ ہم بد دیانتی بڑی کرتے ہیں بیچ میں ہم میری بات سنیں آٹا ہمارا اپنا گندم اپنی ہے چاول اپنے مکعی اپنی یہ چیزیں تو ہماری اپنی ہیں اب ہم وہ بھی باہر سے مگوارے ہیں ہم پہلے انہیں باہر بیجتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم سو کی چیز باہر بیجتے ہیں وہی چیز پھر ہم مسیح کی باہر سے پرچیز کرتے ہیں دو نمبر خالی صاحب نے پہلے پوچھا وہ مزاق میں ایک الگ چیز خالص ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں مکعی خالص ہے گندم خالص ہے فروٹس خالص ہیں ہمارے پاس سبزیاں خالص ہیں کون کہتا ہے نہیں ہے ہیں لیکن یہ باہر بیجتے ہیں چینی خالص ہے نمک پاکستان کے پاس کان ہے کبھی آپ انڈیا میں چیک کریں وہ ہمارا نمک لیتے ہیں اسے اپنا برینڈ کا نام دے کے اب آپ کو بھی غلط فہمی ہو گئی نا میں کہتا ہوں یہ ہر بندے کو آپ اگر دیکھیں نا وہ تیسرے بڑے سوٹ پروڈیوسر بن گیا وہ پنک سوٹ آپ جو کہہ رہے پنک سوٹ پہلے لیتے تھے اب نہیں لیتے وہ اب چھوڑ دیا ہوگا انہیں خود سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو دو نمبر ہے لیکن بات یہ ہے کہ ادھر دو ایک نمبر والی کوئی بات رہا ہی نہیں ادھر آپ کسی چیز پر جار رکھیں آپ نے اچھا ٹوپک میں دیکھتا ہوں اب بہت اچھے ٹوپک پکڑتی ہیں یہ وہ ٹوپک ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نہیں آپ نے مجھے گستاغ نہیں بولتی نہیں گستاغ میں پاغل ہوں بولو میں کیوں پر گستاغ بولنا لیکن یہ چیزیں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں شاید آپ کی بدولت آپ کے انٹرویو کی بدولت کوئی ویڈیو دیکھنے والے کوئی سمجھ آ جائے وہ یہ کر رہے کہ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے ہاں بھائیسا نوبالٹی خالی چیک کروا اگر آپ کی ویڈیو سے دس لوگوں کا بھی فائدہ ہو گیا تو آپ کو اس کا عجر بھی ملے گا ویوز تو ملنے ہی ملنے ہیں عجر بھی ملے گا اس چیز کا کہ آپ کی بدولت کسی کا فائدہ ہو جائے گا اللہ کرے کہ ہم میں او بہرنا سائے بھیکی سو مچ ملشہ